بسم اللہ الرحمن الرحیم اے سی سی فائیف زرو پن کی اسائیمہ نمبر ون ہے جس کا یہ سلوشن ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لگ میرے چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزائش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونی ڈیٹا میں جو ہے مشینری ہمارے پاس وہ ٹوانٹی ملین کی ہے ایسٹیمیٹی ریوینی ہمارے پاس فائف ملین ہے ہم نے جو ہے ڈیپریسیشن ویلیو کو دیکھتے ہوئے اپنا کیش فلو جو ہے فرسٹ ہم نے پہلے فائنڈ کرنا ہے اسی طرح سے فرسٹ ایئر کو دیکھتے ہوئے سیکنڈ ایئر کو دیکھتے ہوئے تھرڈ ایئر فورت فائیف اور سکس اسی طرح سے ان سکس ایئر کو دیکھتے ہوئے ہم نے سکس کیش فلو جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہیں یعنی پہلے ہم نے کیش فلو فرسٹ فائنڈ کرنا ہے ہم نے cash flow second find کرنا ہے پھر ہم نے cash flow third find کرنا ہے fourth اسی طرح سے ہم نے sixth cash flow find کرنا ہے first جو ہے ہمارے پاس cash flow first ہم find کریں گے first year کو دیکھتے ہوئے revenue after depreciation میں ہم نے first year کے آگر ہمیں index number دیئے ہیں وہ ہم نے first لکھنے ہیں اس کے بعد ہم نے depreciation کی value لکھنی ہے جو انہوں نے ہمیں given data میں دیئے ہیں ان دونوں کو ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس index number آئے گا اس کا ہم نے جو ہے ہم نے 30% tax نکالنا ہے revenue after tax 30% ہم نے نکالا تو ہمارے پاس یہ value آگئی پھر جو ہمارے پاس value depreciation کو minus کر کے آئی تھی ان دونوں کو minus کریں گے تو ہمارے پاس یہ amount آ جائے گی cash flow first کو find کرنے کے لیے ہم نے پہلے یہ ویلی اپنی amount لکھنی ہے اس کے بعد جو ہم نے depreciation minus کیا تھا اپنی first year میں اس کو ہم plus کر دیں گے یعنی وہی depreciation ہم یہاں پر جا کر جو ہمارے پاس final answer آیا ہے text کے بعد ہم نے ان دونوں کو plus کر دیں گے تو جو ہمارے پاس answer آئے گا وہ ہمارا cash flow first کا answer ہوگا ٹھیک ہے پہلے ہم نے first year دیکھا یعنی یہاں پر جو ہمارا first year ہے وہ ہم نے پہلے دیکھا first year ہم نے لکھا اس کے بعد ہم نے اپنی depreciation کی value لکھی ان دونوں کو ہم نے minus کیا اس کے بعد ہم نے text نکالا 30% اس کو minus کر کے ہمارے پاس جو ہے یہ value آگئے پھر ہم نے اسی value میں جو depreciation کو minus کیا تھا اسی value کو ہم نے اس value میں plus کر دینا ہے اور plus کرنے کے بعد ہمارے پاس جو value آئے گی وہ ہمارے پاس cash flow first ہوگی اسی طرح سے دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا cash flow second find کرنا ہے اس میں ہم نے اپنے second year کی جو amount ہے index numbers ہیں وہ ہم نے لگانے ہیں اور ساتھ میں وہی depreciation جو ہم نے یہاں پر لگائی تھی جو انہوں نے ہمیں دی ہے وہی depreciation value ہم نے یہاں پر لگا کر ان کو minus کر لینا ہے ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا اس کے بعد ہم نے 30% index number نکال لینے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس answer آیا ہے اور 30% جو text تھا ہم نے ان میں سے minus کیا تو ہمارے پاس یہ value آ گئی اس کے بعد ہم نے cash flow second کو ہم نے کس طرح سے جس طرح سے ہم نے cash flow first کو کیا ہے اس amount میں ہم نے depreciation کو plus کر لینا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایک جگہ depreciation کی value کو ہم نے first year second year میں ہم نے plus کیا minus کیا جس طرح سے یہاں پر ہم نے minus کیا تھا first year کو دیکھتے ہوئے یہ ہم نے یہاں پر second year کی value لگانی ہے اور ساتھ میں ہم نے depreciation کی value لگانی ہے ان دونوں کو ہم نے minus کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا پھر ہم نے جب text نکالنا ہے تو ان دونوں کو minus کر کے یعنی جو ہمارے پاس یہاں پر answer آیا تھا اس میں سے ہم نے text کو minus کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ value آ جائے گی پھر ہم نے اس value کو جو depreciation کو ہم نے پہلے minus کیا تھا اسی depreciation کو ہم نے plus کر دینا ہے تو ہمارے پاس cash flow second کی value آ جائے گی جو کہ ہمارا cash flow second کا answer ہوگا اسی طرح سے ہم نے cash flow third کا answer نکال لینا ہے پہلے ہم نے اپنے third year کا amount لکھی جو ہمارے پاس third year میں انہوں نے ہمیں mount دی ہوئی تھی given میں وہ ہم نے اپنے third year میں لکھی اس کے بعد وہی depreciation جو ہم شروع سے لکھ رہے ہیں دونوں cash flow میں وہ ہم نے third cash flow میں لکھی اس کے بعد ہم نے اپنی total جو ہے ہمارے پاس third year اس میں سے ہم نے depreciation کو minus کیا تو ہمارے پاس یہ answer آ گیا اس کے بعد 30% ٹیکس نے ہم نے نکالا اور جو ہمارے پاس یہ answer تھا یہ والا تھا آفٹر depreciation کے بعد وہ ہم نے لکھا اس میں سے ہم نے minus کیا ٹیکس کو ہمارے پاس یہ answer آ گیا cash flow third نکالنے کو ہم نے جو ہے پہلے یہ والا جو ہمارے پاس answer آیا تھا اس میں ہم نے وہی depreciation جو یہاں پر ہم نے minus کی تھی وہی plus کر لی تو ہمارے پاس cash flow third کا answer آ گیا جس طرح سے cash flow first اور second کا آیا تھا اسی طرح سے یہاں پر ہم نے اپنے fourth year کی value لکھی ہے جو کہ انہوں نے ہمیں دی ہے fourth year کی value ہم نے یہاں پر لکھنی ہے fourth والے میں اس کے بعد ہم نے depreciation کو minus کرنا ہے ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا اس کے بعد جو ہے ٹیکس نکالا ہم نے 30% اس value میں سے اور ہمارے پاس جو ہے جو وہ value آئی تھی اس میں سے ہم نے 30% ٹیکس نکالا minus کیا تو ہمارے پاس یہ value آ گئی کہ اس کے بعد جب ہم cash flow fourth نکالیں گے تو ہمارے پاس value آئی ہے جہاں ہم نے پہلے minus کیا تھا اسی کو ہم نے وہی depreciation کو ہم نے جو ہے پلس کر لیا جو depreciation کی value ہم نے انہوں نے دی ہے شروع سے ہم وہی لکھتے آ رہے ہیں وہی depreciation کی ہم نے value لکھی اور اس کو ہم نے پہلے جو minus کیا تھا پھر ہم نے addition کر دیا تو ہمارے پاس cash flow fourth کا final answer آ گیا اس کے بعد ہم نے اسی طرح سے cash flow five کا ہم نے answer نکالنا ہے ہم نے پہلے fifth year ہے اس کے آگے جو index number value تھی ہم نے وہ لکھی depreciation لکھا ان دونوں کو minus کیا ہمارے پاس answer آ گیا revenue after tax لکھا جو ہمارے پاس answer آیا تھا اس میں سے ہم نے minus کیا 30% tax کو تو ہمارے پاس یہ answer آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس answer آیا تھا اس میں وہی depreciation کو plus کیا تو ہمارے پاس جو final answer ہے cash flow five کا وہ ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد ہم نے cash flow six نکال لی ہے یہ کس طرح سے نکال لی ہے وہی جو ہمارے پاس انہوں نے sixth year کا ہمارے پاس ہمیں amount دی ہوئی تھی sixth year کی ہم نے وہ پہلے لکھنی ہے اس میں جو ہے depreciation کی value جو ہمیں دی ہے ہم نے اس کو minus کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس answer آ گیا اس کو ہم نے 30% tax کے ساتھ minus کرنا ہے اور ہمارے پاس جو answer آیا ہے اس میں ہم نے وہی جو depreciation کو ہم نے پہلے minus کیا تھا اسی depreciation کو ہم نے اب plus کر لیا تو ہمارے پاس cash flow six کا final جو answer ہے وہ آ گیا ہے اس کے بعد جہاں پر ہم نے first year ہم نے وہی لکھے first year لکھا جو ہمارے پاس first cash flow کا answer آیا تھا وہی ہم نے اب ان کے آگے لکھتے جانا ہے جہاں پر انہوں نے ہمیں first year دی ہیں وہی سب کے آگے ہم نے جو ہے وہی answers لکھتے جانا ہے جو کہ ہمیں final answer cash flow کر کے depreciation کو minus وغیرہ کر کے ہمارے پاس final answers آئے ہیں وہی ہم نے same وہی answers آپ دیکھ سکتے ہیں six cash flow میں sixth year جو ہے وہی جو answer ہمارا آیا ہے وہی ہم نے لکھ لیا ہے اسی طرح سے جو years تھے جو انہوں نے ہمیں amount دین تھی ہم نے اس کو solve کر کے ہمارے پاس cash flow جو ہمارے پاس آئے ہیں وہی ہم نے ان years کے آگے اپنے final answers ہیں وہ لکھتے ہیں answer میں solution میں اس کے بعد ہم نے net present value ہم نے نکالنی ہے اس formula کو use کر کے جب ہم اس formula کو use کریں گے one میں سے one divide کریں گے plus r اور پھر جو ہمارے پاس power ہے وہ n کی ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو جب کیا تو ہمارے پاس first year second year third year fourth five and six کے جو values ہیں اس formula کو use کر کے وہ ہمارے پاس یہ والی amounts آگئیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اپنا یہ formula لگانا ہے جو کہ ہمارے پاس for profit ability کا index کا formula ہے یہ ہم نے formula اپنا لگانا ہے cash flow کو divide کرنا ہے ہم نے cash out flow کے ساتھ جب ہم ہم نے ان دونوں کو اپنا کیا multiply تو ہمارے پاس جو ہے یہ والی value آگئی تو ہم نے نیچے لکھ دینا ہے کہ since the profitability index is 0.764 716 which is less than one hence we will not recommended mr ali to start his business جو ہمارے پاس question تھا اس کا final answer ہے یہ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم recommend نہیں کرتے کہ mr ali اس business کو start کریں کیونکہ اس کا profit اتنا نہیں ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگئے تو subscribe کر دیں چینل کو اور like کرنا نہیں بھولیے تو ہمارے پاس ہمارے پاس ب libr پاسہ باب